یعنی بڑی معذرت کے ساتھ مجھے یہ بات کرنی پڑے گی کہ اتنا کالا جادو ہر تیسرے آدمی کو کالا جادو ہر تیسرے آدمی کو اور خیر سے وہ جو بتانے والے وہ بھی بڑا انوکھا انداز انہوں نے اختیار کیا ہوئے وہ کہتے ہیں تجھے جادو کر دیے کسی لی مجھے کس نے کہا کہ یہ مجھے بتانے کا حکم دی مجھے شرارت کا حکم تھا شرارت میں نے کر دی اب تو گار جا کے سوچتا رہے اسی طرح دھیروں قسم کے ملانگا ہمارے کھاتے پڑ گئے ٹال پینے ہوئے اور وہ آگئے وہ لوگوں کو قسمت کا حال بتاتے ہیں آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا میں نے اپنے دیاتوں میں دیکھا ہے کہ وہ سونا بھی ڈبل کرتے تھے بعد میں پتہ جلتا تھا اب سنگل بھی گائب ہو جاتا تھا ہسے نہیں جی اونچا نہیں اسنا چاہیے کبھی بھی یہ محافظ ہے ہماری سنجھیدہ ماہول ہے میری بات پہ آپ توجہ کریں گے عزیز کہ آپ وہ غام پرستی کا شکار نہ ہو ورنہ آپ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ جگہ 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 حضور ہمیں ذوق دیتے سمجھاتے کہ تم نے اپنی توجہ اللہ رسول کے جانب رکھنی ہے تم نے علجنا نہیں ورنہ آپ کیسے میدان میں نکلیں گے فوجی کہہ دے ہمیں کالا جادو ہوگے ہم سے جایا نہیں جاتا تو جنگ ہوگی کوئی کہہ دے ہم پر تو وہ فلانے نے آسیب کرا دی ہے تو ہم دفتر نہیں جا سکتے تو کاروبار زندگی چلے گا کن چکروں میں پڑ گئے جادو ہوتا ہے اس کی حقیقت سے انکار نہیں لیکن اتنا کچھا ماحول اتنی کمزور بات یہ اہل ایمان کا شیوہ نہیں ہے آپ مضبوط رہے ہیں عارف رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کبھی بھی زندگی میں کوئی بات اس لیے انہیں کی کہ مجمعہ آسے ہیں اور آسنا بیسے بھی شریعت میں مسکرانہ ہیں کہکا لگا کے تو روٹین میں بھی اس نے پریز کرنی چاہیے وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا تو اس کا بھی ذہن بن گیا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو جاتا ہے کچھ یہ لوگ نا ہمارا فہم بڑھاتے ہیں آج کال جو طویز دھاکے والے لوگ ہیں نا یہ اور اضافہ کرتے ہیں اس کے اندر اور کہانیاں بنا کے دیتے ہیں لوگ اور زیادہ الگ جاتے ہیں بادشاہ تھا تو وہ شکار کرنے جاتا تھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اگر رستے میں کوئی بندہ میرے متھے لگ جائے تو میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتا وہ جب سفر کے لیے نکلتا تو لوگوں سے کہتا سارے رستے خالی کرا دو میں نے شکار کے لیے جا لیا لوگ رستے خالی کرا دیتے ایک دن ایک آدمی بیچارہ نے ایک کان ایک آنکھ سے اسے نظر نہیں آتا وہ کئی جنگل سے لکڑیاں کٹ کے آ رہا تھا تو وہ اچانک چڑ گیا ازانیں زیادہ ہوتی ہوں تو ایک کئی جواب دینا ضروری ہوتا ہے وہ ہم دے چکے ہیں اس لئے آپ توجہ کریں میری بات تو وہ بیچارہ چڑ گیا لکڑ ہارا سڑک پہ اس کے سپانیوں انہیں بندے تو بڑے ہٹائے تھے پر یہ گلتی سے آ گیا انہوں نے پکڑ لیا بادشاہ کے سامنے پیش کیا بادشاہ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا کہ میرے رستے میں کوئی آئے تو میرا شکار نے ٹھیک ہوتا اس کو باندھو دھوب بڑی سخت تھی درخت کے ساتھ باندھ دیا کہاں جا رہا ہوں واپس آتا ہوں اگر شکار ٹھیک ہو گیا تو چھوڑ دوں گا ورنہ اسے قتل کر دوں گا دو بندے اس کے سرانے کھڑے کر دیئے تلوار لے کر کے اب وہ بیچارہ صبح سے بندہ ہے بادشاہ چلا گیا اتفاق کی بات یہ کہ آج شکار پہلے سے بھی اچھا ہوا خوب ہوا بادشاہ واپس آیا اب یہ دھوب میں بندہ ہے کسی نے پانی بھی نہیں پوچھا تانگ آمد با جانگ آمد بندہ جب پورا تانگ آئے تو پھر جانگ بھی بڑی کرتا ہے اس نے کہا یار آج مرنا تو ہے مرنا سچ بول کے بادشاہ نے کہا اسے کھول دو آج میرا شکار بڑا اچھا ہوا ہے لہذا اسے کچھ نہیں کہنا کھول دو رسلیاں کھول دیں تو وہ پتہ کا شخص کہتا ہے کہتا ہے بادشاہ ایک بات کرنوں میں بھی مار تو جہاں نہیں ہے ایک بات کرنوں کہنے لگا کرو کہنے لگا تم نے صبح میرا مو دیکھا تھا تمہارا شکار بڑا اچھا ہوا ہے دن بڑا اچھا گزرا ہے پر میں نے آج صویرے تمہارا مو دیکھ لیا تھا تو دیکھو میرا بیچارے کا کیا حال ہوا ہے کہ صبح سے جاں اب تم بتاؤ منعوس میں ہوں کہ تم ہو نہ حوصت میرے اندر کہ تمہارے اندر میں اگر کوئی جوان آج میرے ساتھ آکے یہ بات کرتا ہے کہ فلان ہو گیا تو میں بڑا تم مجھے غصبے غصہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں آپ اس عمر میں یہ کام کریں گے تو بزرگوں کو کون سہارا دے گا ضعیف اور کمزوروں کو کون اٹھائے آپ اتنی کچھی باتیں کرتے ہیں اور یہاں پیروں نے بھی عجیب تماشا گھڑا ہوا ہے سویرے نو مجھے بیٹھ جاتے ہیں تعویز لکھنے آپ قرآن شروع کا درس کب دیں گے آپ حدیث باق کب پڑھائیں گے آپ ان کو اصول فکر کب بتائیں گے پیر صرف دین کا نمائندہ ہوتا ہے جس نے رب رسول کا دین پڑھنا ہے اور آگے پڑھانا ہے جس نے لوگوں کو وہاں سے دین سیکھ کے آگے سکھانا ہے باقی کیا معنی ہے چیزوں کا اس نے صرف آسان کر کے جو ہمارے صوفیاء نے دیا آگے بعد پہنچانے دین سیکھنے سکھانے کا نام پیری مریدی ہے اس کا کوئی اور معنی ہے ہی نہیں سی ریس کہاں سے آگے ہیں یہ ساری چیزیں حدیث سنیے بخاری میں موجود ہے مسلم میں موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال حضور کی گود میں ہو گیا گود میں وصال کر گئے صاحبزادے حضور کو بڑی تکلیف ہوئی آنکھوں سے آنسو آئے سرکار روئے صحابہ نے عرض کی حضور آپ بھی آنسو بہاتے ہیں فرماتے ہیں میرا بھیٹا کیا ہے یہ آنسو محبت کی علامت ہیں ورنہ میرے دل اور زبان پہ وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے اتفاق کی بات دیکھئی ہے اتفاق کی کہ اسی دن حضور سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا اسی دن صورت کو گرین بھی ہو گیا اب جوڑ دی والے باتیں جوڑ دیتے ہیں کچھ لوگوں نے بات جوڑ دی کہنے لگے دیکھا حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا ہے تو صورت کو بھی گرین ہو گیا صورت کو بھی گرین ہو گیا میرے دوستو سنو یہ عقیدوں کی مضبوطی کتنا ضروری کام ہے اپنے آپ کو فکری طور پر مضبوط رکھنا کتنا ضروری ہے احمد مختار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن لوگوں کو مسجد میں جمع فرمایا اسی وقت صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے پریشان تھے کہ حضور تو کم زیادہ ہیں نہ کوئی جہاد کی بات ہوگی نہ اور کوئی ہوگی تو اس وقت کیوں طلب کیا سب کو مسجد میں بلایا اور بلا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے یعنی اس دن جس دن صاحب زادے کا وصحال ہوا ہے غم کی گھڑیاں ہیں حضور نے سب کو مسجد میں بلا کہ میں بخاری مسلم پڑھ رہا ہوں حضور نے فرمایا لوگو سورج اور گرہن کا لگنا اللہ کی نشانیوں میں اسے نشانی ہے سورج چاند کو گرہن لگنا اللہ کی نشانیوں میں اسے نشانی ہے جب یہ لگے استقفار پڑھا کرو نماز پڑھا کرو اللہ کے حضور حاضر ہوا کرو فرمایا کسی شخص کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو اپنے معاملات پر غور رکھو کبھی بھی کوئی کچھی بات ہے نہ کریں کوئی کمزور بات نہ کریں کسی موقع پر ہم تو صوفیہ کرام کے جاننے والے ہیں اور وہ لوگ تو اتنے مضبوط تھے نظریات کے اتنے پکے تھے تو ہر شخص کو کہتے تھے کہ دیکھنا تیرے دل میں غیر کا خیال نہ آئے رب رسول کا خیال رہے ہیں یہ اللہ والوں کا جو خیال ہوتا ہے یہ چونکہ اللہ والے ہیں تو اس کو ہم غیر کا خیال ہیں کہتے ہی نہیں ایک بات آخر میں اور آپ کی خدمت میں ارز کرنے ہیں اس پر بھی آپ ضرور توجہ دیں گے تھوڑا سانا حضور کی صیرت میں ایک تیسری بات جو بڑی ضروری ہے آپ سے ارز کرنے ہیں اس پر آپ گوھر کریں گے دوسروں کے جذبات کا احساسات کا خیال رکھنا میرے محبوب پاک علیہ السلام کی صیرت کا خوبصورت جوز ہے خوبصورت یعنی دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا آپ دیکھیں آپ کو نہ اس مضمون کی درجنوں حدیثیں ملیں گی بخاری مسلم میں کتبِ احادیث میں درجنوں حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ لمبی نماز پڑھاؤں نماز کس کی اللہ کی دل چاہتا ہے کہ نماز لمبی پڑھاؤں لیکن حضور فرماتے ہیں پھر مجھے پیچھے بچوں کا خیال آتا ہے بیماروں کا خیال آتا ہے حضور نماز رب کی خیال بندوں کا نماز میں حضور فرماتے ہیں کہ میں نہ اس لیے لمبی نہیں کرتا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا تھا کہ تحجید کی نماز تم پر ضروری قرار دے دوں لہٰذا میں یہ کام نہیں کرتا میں اپنی چاہت نہیں دیکھ رہا تمہاری نین دیکھ رہا ہوں حضور فرماتے ہیں دل کرتا تھا مسواق کو وضو کے ساتھ ضروری قرار دے دوں پر تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں یہ کام آپ میری بات سمجھ رہے ہیں بھائی اتنا احساس مسلم شریف میں عدیث ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارز کیا گیا حضور یہ امام میں یہ لمبی نماز پڑھاتا ہوں اب ظاہر ہے وہ قرار شریف ہی پڑھتے ہوں گے اچھے جذبات کے ساتھ کرتے ہوں گے لیکن حضور نے پڑھے ان کو تمبی فرمائی اور فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں تو دور کرتا ہے لوگوں کو نماز پڑھائے تو اعتدال کے ساتھ پڑھا درمیانے تری خود پڑھت تو جتنی مردی پڑھ تھوڑا سا نا جذبات کا خیال کریں